اسلام علیکم ناظرین لائیوے ڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ میں ہوں اسما حیات محترمہ بنزیر بھٹو کی آج آٹھویں برسی منائی جا رہی ہے اور اسی موقع پر خطاب کرتے ہوئے سندھ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے خطاب میں نیشنل ایکشن پلان پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد صرف سیاسی انتقام ہے وزیراعظم نواز شریف پی کل انتہائی آہم دورے پر کراچی جائیں گے جبکہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی بھی اہوانستان میں آہم ملاقاتے ہوئی ہیں اس سے میں دیگر عام خبریں ہیں جن کو آج کے پرگرام میں ڈسکس کریں گے ڈسکسن کا آغاز کریں گے اسلام علیکم ڈاکس صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام جی اللہ کا شکر ہے اندران زجین کو بھی سانکو ڈاکس صاحب رینجرز کے حوالے سے سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گے کیا اطلاعات ہیں جی رینجرز اختیارات کا جو تنازع ہے وہ کل دوبارہ سامنے آئے گا اور اس پر بعضوں میں بات کروں گا چودری اعتزاد احسن صاحب نے آج بلی انٹرسٹنگ بات کی ہے ویسے تو اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں جو سپیچز میں سامنے آئی ہیں اور جو سامنے نہیں آئی ہیں ان کا بھی تذکرہ کروں گا لیکن اعتزاد احسن صاحب نے کہا ہے کہ جب نوے کی دہائی میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے تو محترمہ بین ازیر بھٹو جب جائے کرتی تھی لاہور تو وہ یعنی جب وزیر اعظم کی محترمہ تو اس وقت نواز شریف صاحب ان کا استقبال نہیں کرتے تھے ائرپورٹ پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ صبح نواز شریف صاحب جا رہے ہیں سندھ تو کیا وہاں پہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ ان کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بات اور آج جو تلخ اور تیز گفتگ ہوئی ہے اور جو کہ ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کے اوپر سارا ملبر ڈالا گیا ہے لیکن جو کشیدگی ہے پیپلز پارٹی کی تو نہیں کہوں گا زرداری صاحب کی جو کشیدگی ہے وہ کشیدگی تو عسکری کی عادت سے ہے موجود عسکری کی عادت سے کشیدگی ہے اب جب انہوں نے اینٹ سے اینٹ والی بات کیسی تو چود نصار کے لیے تو نہیں کی تھی کہ اینٹ سے ایک بجا دوں گا یا تم سردوں پر لڑتے ہو تو وہ معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی زرداری صاحب کی ہے پیپلز پارٹی میں نہیں کہہ رہا اب یہ جو معاملات ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اور میاں نواز شریف صاحب اب کیا کر سکتے ہیں صورتحال میں اسے بعد میں آتا ہوں پہلے ذرا جنرل حید شریف صاحب کا یہ جو عزمانستان کا دورہ ہوا ہے اسے بات کرتے ہیں آج یہ جو دورہ ہے اسی دوران آج ایک بہت ہی متبر اخبار ہے سنڈے ٹائمز اگر کوئی ٹیبلوئیڈ ہوتا ہے یا کوئی عام اخبار ہوتا تو میں اس کو دگہ نہیں کرتا لیکن کیونکہ سنڈے ٹائمز نے خبر لگائی ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو منشن کر لیتے ہیں سنڈے ٹائمز یہ خبر دے رہا ہے برطانیہ سے کہ پیوٹن اور ملہ اختر منصور جو طالبان لیڈر ہیں ان کے درمیان دو شمبے میں ایک ملاقات ہوئی تھی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر اس وقت کی بات ہے جب ہلمن سے حملہ نہیں ہوا تھا اور اس کے چند ہفتوں کے بعد ہلمن سے حملہ ہو گیا طالبان نے حملہ کر دیا اور اس ملاقات میں یہ کہا گیا تھا پیوٹن سے اور پیوٹن بچارے تھے کہ وہ دائش کے خلاف یا اسلامی سٹیٹ کے خلاف دولتی سامیہ کے خلاف مدد کریں تالبان کی یہ تو سنڈے ٹائمز نے خبر لگائی ہے اور یہاں تو انہوں نے کوٹ کیا تالبان سورسز کو اب سنڈے ٹائمز ایک موقع رہا رہا ہے کوئی ٹیبلائیڈ ہوتا تو مسکت گئی نہیں کرتا لیکن ان تستیم خبر لگائی ہے اس میں اور اسی دوران جو تالبان کے ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل ہمارا رابطہ تو ہے تمام علاقائی قوتوں سے لیکن ہم نے کوئی ملاقات نہیں کی پیوٹن سے وہ بہت عجیب سی بات ہوگی ہے اگر پیوٹن اور مولا افطر منصول کی ملاقات کا تصور کریں تو بہت عجیب سی لیکن بہرحال کیونکہ خبار نے خبر لگائی اس کا ذکر دور ہوئی دوسری بات جو آرمی چیف کا دورہ ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پاکستان انڈیا مذاکرات ہو رہے ہیں یہ مذاکرات اور امن مذاکرات ان کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ براہ راست امریکی کوششوں سے ہو رہے ہیں امریکنز کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے پرائیم ایسٹرز بیٹھیں ان کو یہ بات بھی ان کو سوٹ کر رہی ہے کہ یہ امن مذاکرات شروع ہوں لیکن یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے آپ بات کریں اپینین میکرز یا پالسی میکرز تو وہ اختلاف کرتے ہیں اس بات سے اور وہ پاکستان کے توسو سے جو امن مذاکرات ہیں اس کے حمایت نہیں کرتے لیکن بظاہر جو ہے وہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مودی صاحب کے درمیان جو مذاکرات ہونے ان کے حکومتوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ بھی بظاہر آن پیج ہیں یہ سارے امریکن انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ بات آکے پڑے اور اسی لئے اب امامہ صاحب جو ہے انہوں نے بلایا ہے اکتیس مارچ اور پہلی اپریل کو دونوں وزراء عظم کو پھر واشنگٹن اور وہاں پہ نیوکلیس سمیٹ میں پھر دونوں کو بٹھائیں گے اب یہ جو بات ہے افغانستان کی افغانستان میں آج رائیشل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عشو بنی صاحب سے بھی ان کے آرمی کے لوگوں سے بھی اور ڈاکٹر عبداللہ سے بھی لیکن اسی دوران وہاں پہ ایک اور جو تناو موجود ہے وہ وہاں پہ مختلف شخصیات ہیں جیسے ابھی جب میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب مودی صاحب وہاں موجود تھے تو انہوں نے بڑا سخت سانس لیا تھا پاکستان کے اوپر بڑی سخت بات کی تھی جب پارلمنٹ کا پتہ ہو رہا تھا اور یہ بھی اسی دن کی بات ہے جب وہ دپیر کو یشان کی چائے پہ وہ نواز شیف صاحب کی موجود تھے اب وہاں پر جو صورتحال ہے وہاں پر دیکھیں جیسے یہ پہنچے ہیں آرمی چیف تو اس دوران وہاں پہ ایک اور پختون شخصیت ہے بڑی عام شخصیت ہے پاکستان میں سفیر بھی رہے ہیں آہ افغانستان کے اور ان کا نام ہے عمر داظری اب عمر داظری جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر یہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں افغانستان کے اور کرزئی صاحب کے دور میں یہ ایران کے اندر ایمبیسیڈر بھی رہے چیف آف سٹاف بھی رہے دو دفعہ ان کے اور انہیں افغانستان میں کرزئی کا متبادل بھی کہا جاتا رہا ہے ایک دور میں کہا جا رہا تھا کہ جب کرزئی صاحب اور انہوں نے خود بھی تذبیق کی تھی اس وقت یہ یہاں پہ اسلامباد میں ایمبیسیڈر تھے افغانستان کے تو ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ پشتون ہے تو کرزئی کے بعد یہ افغانستان کے اگمی صدر ہو سکتے ہیں اب انہوں نے وہاں پہ بنائی یہ کانسل آف سیف گارڈ ان اسٹیبیلیٹی اور یہ حامد کرزئی صاحب کے بہت قریم ہے اب انہوں نے آج بڑی شدید وہاں پہ تنقید کیا اس میں کرزئی صاحب کے دور کے ڈپلومیٹس بھی ہیں جنرلز بھی ہیں منسٹرز بھی ہیں ان کی کانسل میں انہوں نے بڑی شدید تنقید کیا اور انہوں نے کہا ہے جناب عمر دوزئی نے اور یہ ذہن میں رکھیں گے پشتون ہیں میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں ابداللہ ابداللہ یعنی ہم سوچتے ہیں نا کئی دفعہ کہ اشتب منی صاحب اگر کمزور پڑ جائیں کسی جگہ یا نہ کٹینو کر پائیں تو کون کون سے سٹرون پشتون کینڈیڈیٹس ہیں افغانستان میں ایسے سون میں سے ایک میرا خواہ سے یہ عمر دوزئی صاحب بھی ہیں کیونکہ یہ کرزئی کے بہت کلوز ہیں انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ عمر مذاکرات سے پاکستان کو نکالا جائے پاکستان نے خلاف بیان دیا پاکستان میں رکھے گئے اور وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نکالا جائے اور برہ عراس جو افغان ہیں سرحت کے دونوں طرف یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان جو سرحت کے دونوں طرف ہیں یعنی ادھر جو پختون ہیں ان کو بھی وہ افغان کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے جو پختون ہیں ان کو بھی آفغان کریں سرعت کی دونوں طرف موجود آفغان جو ہیں وہ براہرات طالبان سے بات کریں پاکستان کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ جو مسئلہ ہے پشتون یا ڈیورن لائن کا یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ پشتون فیکٹر اجاگر کرنے کا یہ بھی آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے دوبارہ آئے گا اسی مہینے جب یہ ڈائیلوگ سٹارٹ ہوئے ہمارے سامنے پیریس کی ملاقات ہوئی ہے باقی اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان سے پین اہم پشتون رہنما گئے تھے افغانستان اور وہاں جا کے ان کی ملاقات ہوئی تھی اشہ بنی صاحب سے اور پاکی لیٹر سے بھی شیرپا صاحب اسفندیار ولی اور محمود خانہ چنگتری صاحب وہ تینوں شخصیات بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مزاکرات شروع ہیں دوبارہ افغانستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ اس میں ہمارا بڑا امپورٹنڈ رول ہے یعنی وہ وہ بھی کریڈٹ لیٹے ہیں اور جو آہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ لاغ تھا اتنے خوف پراک حالات ہو گئے تھے افغانستان اور پاکستان ٹیشٹر وغنی صاحب کے اور اسلام آباد کے اور انڈیا کے اس میں ہم نے ایک رول امپورٹنڈ پلے کیا ہے امریکہ جو ہے وہ رہے ہیں کہ ہم نے رول پلے کیا لیکن بہرحال جیسے بھی ہو اصل بات یہ ہے کہ یہ پیس پروسس کو آگے بڑھنا چاہیے علاقے کے اندر جو عدم استقام ہے وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا اس میں پشتون رہنماؤں کا بھی رول ہے ہمارے ہاتھ سے جو گئے اس میں امریکنز بھی چاہ رہے ہیں اس میں انڈیا بھی چاہ رہے ہیں لیکن یہ جو افغانستان کا چیس بورٹ ہے اور جو ریجن کا چیس بورٹ ہے اس میں مفادات سب کے الگ الگ ہیں سب ایک پیچ پہ آ نہیں سکتے کوشش بھی کریں مطلب بہت اچھا ہے کہ کوشش کریں لیکن اتنی زیادہ انویسمنٹس اور اتنا زیادہ اختلاف اور اتنا زیادہ خون بہا ہے اس پورے ریجن میں کہ بہت بڑا مریکل ہوگا کہ اگر یہ افغانستان کے معاملات پہ ایک پیچ پر آ جائیں اور کسی طرح طالبان کو بھی آن بورٹ لے کی پیس پروسیش ہوگ رہے کیونکہ وہاں پر طالبان کے بھی ڈیفرنگ گروپس ہیں اور ملاقصہ منصور جو ہے ان پہ ایک کنسنسس تو پیدا ہو چکا ہے کہ ملاقصہ منصور کے ساتھ بہت سارے گروپس ہیں لیکن ملاقصہ منصور کے توسط سے اگر پیس پروسیش آگے چلتا ہے طالبان کا تو پھر اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپس کو دوسرے جو ممالکیں وہ شیئے دیں اور وہاں پہ خونے زی کروائیں تو ادنا آسان نہیں ہے مغانستان کا معاملہ جتنا ہمیں بضاہت سے نظر آتا ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاک صاحب ایک بریک کی طرف چاہنا ہے بریک سے واپس آ جاتے ہیں تو مزید بات کر لیں گے وزیراعظم نواز شریف کے قائل نواز شریف صاحب کی اور یہ جو آج جلسہ ہوا ہے اسٹواہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے رینومانوں نے خطاب کیے اس حوالے سے بھی بلکل اس حوالے سے مزید بات کریں گے ڈاک صاحب ایک بریک کے بعد جی ناظرین سٹے وید آس موسیقی ورکم بیک ناظرین ٹاک صاحب آج جو برسی کا اجتماع تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے جو تقریر کی گئے ہیں ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ جی یہ جو تقریریں ہوئی ہیں میرا خیال سے بہت ہی سیاسی طور پر اچھا اچھا مظہرہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی طرف کوئی بھی اشارہ نہیں کیا بلکہ فوج کی تعریفیں کی ہیں بار بار اور یہ کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلین میں ہم ساتھ ہیں اور جو شہدتیں ہوئی ہیں فوجی جوانوں کی ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ایک طرح سے انہوں نے اس سے پہلے جو تقریر آپ کو یاد ہوگا کہ بلہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جلداری صاحب کی جو سپیش تھی کہ میاں صاحب آپ کو اور ہمیں لڑوانے بلہ آ جاتا ہے بیچ میں عدود پی جاتا ہے تو وہ اس میں کوئی بلہ بلہ نہیں تھا ظاہر ہے بلہ چودنیسار تو نہیں ہے بلے سے ان کا اشارہ یا جب انہوں نے اینٹوں سے اینٹوں والی باتیں کی تھی جب کراچی بلڈنگ کنٹرل پارٹی پہ تو ظاہر ہے کہ چودنیسار کی طرف اشارہ نہیں تھا وہ تو تھے ہی نیوز وقت کی تو ان کے تعلقات پیپل پارٹی کی قیادت کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہیں موجودہ آسکری کی عادت خراب ہے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ دہن میں رہے کہ جو پیپل پارٹی نے آج جو دو میرا خاند سے بہت اچھی حکمت حملی اختیار کی ایک تو یہ کہ انہوں نے میاں صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت پر دباؤ ڈالا اور یہ کہا کہ یہ وفاق کا سن پہ حملہ ہے فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور فوج کی تعریفیں کی اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بالکل کسی کوئی ایک تقریم میں بھی یہ جملہ نہیں تھا کہ جہاں پر یہ اشارتاً بھی کہا گیا ہو کہ اسٹیبیشمنٹ یا اسکری حلقوں کی طرف اشارہ ہو تو انہوں نے انٹیلیجنٹلی انہوں نے ایک تو یہ بات کی دوسری بات امپورٹن یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ پیپل پارٹی کے کئی رہنماؤں زرداری صاحب سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ جی بلاول کو ان کی ٹیم اگر آ جائے تو پیپل پارٹی آنے والے دنوں کے اندر بہت اچھا مظاہرہ کر سکتی ہے یہ زرداری صاحب کو اکروچ کی اور پیپل پارٹی کے کئی سینئر لیڈرز میں آف در ریکارڈ کہا بھی کہ جی بلکل ہم نے زرداری صاحب سے کہا ہے کہ آپ بلاول کو فری ہینڈ دیں اور پرام کرنے دیں لیکن آج جو وہاں پہ اجتماع تھا اس کی تمام طرح منٹرنگ اور تیاری جو ہے وہ زرداری صاحب نے کی اور اگر آپ اسٹیج بھی دیکھیں تو اسٹیج کے پیچھے جو تصاویر تھیں ان تصاویر میں بھٹو صاحب بن نصد بھٹو زرفقار علی بھٹو محترمہ اور فریال تالفور صاحبہ کی تصویر بھی تھی زرداری صاحب کے علاوہ تو وہاں پر زرداری صاحب نے مکمل طور پر اپنی پریزنس رکھی اور تقریباً ساری ہی سپیچیز جو ہی ہیں ان سپیچیز میں انشور کیا گیا کہ زرداری صاحب کو ذکر ضرور ہے تو زرداری صاحب نے اپنی جو پاور ہے وہ مکمل طور پر رکھی ہے آج کے اجتماع میں اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ٹکرا اور نہیں اپنا ہونے دیا نواز شریف صاحب کو انہوں نے اندر کھینچ لیا ہے اب نواز شریف صاحب جیسے میں نے پہلے یہ کہا تھا کل بھی کہ نواز شریف صاحب خاموشی سے یہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی عدالت میں چلی جائے آج فاروق نائک صاحب کی حوالے سے خبریں آتی نہیں کہ فاروق نائک صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں ہے تحقی ہے کہ وہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے اور نواز شریف صاحب بھی بات کی جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ عدالتوں میں جائیں جو کہ غالباً جائیں گے تو میرا نواز شریف صاحب کے لئے بھی وہ معاملہ اچھا ہوگا کہ وہ میرا صاحب بھی دور دور رہے اور یہ معاملہ عدالتوں نے تحقیر دیا عدالتوں نے ایرینجرز کے اختیارات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ دیا اس کے سام پاپسہ پامل لے گی اس کے اوپر عمل ترامل کریں اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بہت پرانی بات نہیں ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب میرا نواز شریف صاحب گئے تھے نیو یوک اور یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے اسے تم بات کی بات ہے اور میرا صاحب جو میرا گئے تھے تو میں اس پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رستے میں میرا صاحب کی غالباً زرداری صاحب سے لندن میں ایک ملاقات کہتی میں اس پروگرام میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں وہ ملاقات دوجو نہیں ہو سکی تھی کسی وجہ کی بنیاد پر لیکن زرداری صاحب اور میرا صاحب کی ملاقات جو ہے وہ لندن میں ٹیپ آگئی تھی کچھ لوگوں کو پتا تھی کچھ کو نہیں پتا تھی لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی لیکن اس سے پہلے جو آخری ملاقات ہوئی تھی ایپ ایک سامیٹی میں جب بھی بیٹھے تھے زرداری صاحب اور میرا صاحب تو وہاں پر میرا صاحب نے باقیدہ یہ بات کی تھی زرداری صاحب سے کہ یہ لوگ بڑے غصے میں ہیں تم ذرا کم بات کرنا یا آپ ذرا کم بات کیجئے گا اور یہ کیونکہ یہ جو موجودہ اسکری کہتا ہے اس کے ساتھ زرداری صاحب کمفرڈبل نہیں ہے اب زرداری صاحب اپنے تعلقات اس طرح بہتر کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر آسیم حسین کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنما کئی رہنما شروع میں بلکہ کئی کیا تقریباً تمام پیپلز پارٹی پچھلے پندرہ بیس دن سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈاکٹر آسیم کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کہتا تھا کہ اچھا جی ٹھیک ہے کرپشن میں پکڑا ہے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایمکم نے پھر دسٹنس کھلیا پیپلز پارٹی نے بھی دسٹنس کیا ہوا تھا لیکن پھر زرداری صاحب نے ظاہر کہا ہوگا یا کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہوگا جہاں ڈاکٹر آسیم کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو آج اور زرداری صاحب کی طرف سے پہلے بھی گیا تھا یہ میں بتاؤں زرداری صاحب جب یہاں اسلام آز آئے تھے تو بھی ان کی طرف سے میسیج گیا تھا بلکہ یہاں تک پیپلز پارٹی کی کچھ لوگ جو ہیں ہوں یہاں تک بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی طرف یہاں تک سلا گیا تھا کہ ہم ایک جیلیگیشن پیپلز پارٹی کا جیسکیو آ جائے یا باقی لوگوں سے مل لے آکے یہ کوشش بالکل ہو رہی تھی اور کوشش میں رہا کہاں سے آج دوبارہ اس بڑے استعمال میں جو سپیچیز ہوئی ہیں پھر کوشش ہوئی ہے دوبارہ اب اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے سامنے کیا اسٹیبلشمنٹ لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑی انٹیلیجن پیپلز پارٹی میں انہوں نے یہ ضرور کہا اور یہ بھی اس بات میں بہت وزن ہے کہ یہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا جو اتضاد احسن صاحب نے بات کی اور جو باقی لوگوں نے بات کی کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا یہ یقیناً سوال جو ہے یہ لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی تو کرپشن ہے پنجاب میں بھی تو مدارس میں دہشتگردی ہو رہی ہے پنجاب کے اندر جو اتضاد احسن صاحب کو پوائنٹ تھا کہ وہاں پہ لڈی اے کے دفتروں پر اگر چھاپا پڑے تو شہباز شریف صاحب کا کیا تاثرات ہوں گے تو وہ پنجاب کے اندر آپریشن کا مطالبہ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کرپشن سمیت اس میں بڑا دم ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کو انٹیلیجنٹلی آج پلے کیا اپنے آپ کو اسٹیبشمنٹ کے وزاوی کھڑا نہیں کیا اور ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب کو اور چودر نصار کو اور ان لوگوں کو خیش لیا اور جو حکومت کا بھی ریسپانس ہے وہ بڑا مہتاعت ریسپانس ہے یہ آپ نوٹ کریں کہ حکومت کے وزراء کی طرف سے بھی بڑا مہتاعت ہے کہ جی نئی نیشنل ایکشنل پلین کے اوپر تو پوری قوم اتفاق کرتی ہے اور کون ریٹھا ہے اسلام آباد میں ان کا اشارہ غالباً مولانا عبدالعزیز کی طرف تھا جب بلاب اللہ بات کی تھی کہ دائش کوئی آدمی چندہ جمع کرتا ہے دائش سے چندہ جمع نہیں کرتی دائش تو سوری دائش پیسے دیتی نہیں ہے دائش تو لیتی ہے پیسے جانزا پر خوابز ہوتی ہے وہ لیتی ہے لوگوں سے پیسے بارا تو اب اس حوالے سے صبح جب میاں نواز شریف جاتے ہیں کراچی یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا میاں نواز شریف الگ سے ملتے ہیں قائم علی شاہ صاحب سے رینجرز کے معاملات کے اوپر کوئی الگ جلاس ان کا ہوتا ہے کوئی الگ بیٹھک ہوتی ہے ان کی قائم علی شاہ صاحب سے یا نہیں ہوتی اگر الگ بیٹھک ان کی نہیں ہوتی فرض کریں اور قوٹ قاسم جاتے ہیں یا چیمبر کی فنکشن سے ایڈریس کرتے ہیں تو پھر قائم علی شاہ صاحب ان سے بات کہا کریں گے یا تو ان کو ائرپورٹ جانا پڑے گا یا پھر الگ سے اگر میاں نواز شریف صاحب کو ابھی تک تو میری طلاح نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی الگ سے لائن آرڈر یا اس طرح کا کوئی میٹنگ گوونر ہاؤس میں یا تیم پر تیہ ہوئی ہے تو پھر یہ بات امپورٹنٹ ہوگی کہ اس میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب کیا بات کرتے ہیں اور کیا بات نہیں کرتے لیکن وہاں پر اگر میاں نواز شریف صاحب الگ سے ملاقات کرتے ہیں قائم علی شاہ صاحب سے یہ قائم علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ ریکویسٹ جاتی ہے کہ جی مجھ سے ملیں آپ یہاں پر آئے ہوئے یا وہ ائرپورٹ پر ان سے بات کرتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کس ایکسین تک جاتے ہیں صوبائی حکومت کو سپورٹ کرنے یا آپریشن جو کرپشن یہ جو بھی معاملات ہیں دیکھیں چودہ مارچ چودہ مارچ اس سال چودہ مارچ کو ایان علی کو پکڑا تھا ائرپورٹ سے صاحبات ائرپورٹ سے یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور ان کی پیشی اگلی پیشی ہے عضالت میں میرا خواہد سے چودہ یا پندرہ جنوری دو ازار سولہ یعنی آپ دیکھیں کہ دس مہینے میں ایان علی کے پتہ نہیں کتنے اتنے پھیرے تو باہر بھی شاید نہیں لگے جنہیں عضالتوں میں ہو چکے ہیں تو اور نہ کوئی اس میں ادھر جا رہا ہے معاملہ نہ ادھر جا رہا ہے معاملہ یہی معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹر آسیم حسین کا ہے کہ ڈاکٹر آسیم حسین کی بھی جو بیل ہے میرا خیال سے جو ریمان تھا وہ ریمان بھی شاید قتم ہو جائے گا چار یا پانچ تاریخ کو پھر ڈاکٹر یعنی اور اکراؤز ڈا بورڈ جانی کی ضرورت جس میں بڑی سنجیدی سے غور ہو رہا ہے میان صاحب کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ معاملہ سندھ اور وفا کے سندھ یا پنجاب کا نہیں ہے اس کو اکراؤز ڈا بورڈ لے جانا پڑے گا اور غالباً میان صاحب بھی میٹری تیار ہیں کہ کچھ اپنے کچھ لوگوں کے وہ کی قربانی دیں جس آپریشن کو اگر پڑھایا جاتا ہے پجاب کی طرف یا ملک باقی علاقوں کی طرف تو میرا خواہد ہے میان صاحب بھی میٹری تیار ہیں اور مختلف جو کرپشن کی سٹوری تو باقی سارے کبھی رانہ مشود صاحب کی کچھ سٹوری آ رہی تو ان کو میرا خواہد ہے میان صاحب بھی ذینی صاحب سے تیارے کے معاملہ آگے پڑے گا میان صاحب اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ جو سارا جیسے انہوں نے کراچی میں کوشش کی تھی ذرداری صاحب کو میسیل کنوی کیا کہ بھئی غسے میں اس وقت کم بات کرنا یہ کرنا وہ کرنا تو میان صاحب کی کوشش ہے کہ وہ تھنڈا کریں لیکن ذرداری صاحب اتھ کو ان سے اس بات پر ناراض ہے کہ بھائی جب تمہارا معاملہ تھا یعنی تمہارے گینس یہ دھرنا ہوا یا سب کچھ ہوا تو پیپلز پارٹی اور میان صاحب ہی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے ہٹو بچے ہٹو بجے سائٹ سے نکل جائیں کہ اس وقت میان صاحب تھوڑے سے کانفرننٹ ہیں کیونکہ جب سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں امریکن انٹروینشن تو نہیں کہوں گا امریکن میڈیشن کے طرح تو میان صاحب کانفرننٹ فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی انیجزمودی سے بھی اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلیشمنٹ بھی آن پیج ہے پیس پروسیس بھی شورا ہے افغانستان میں میان صاحب ایک ظاہر ایک ایریجنل لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے راک صاحب ایک بریک کی طرف تو اس صورتحال میں اس صورتحال میں انہیں یقین ہے کہ میان صاحب اسٹیبلیشمنٹ جو ہے ان کو سپورٹ کرے گی اور وہ زرداری صاحب کے چکر میں میان صاحب جانے کے موڑ میں نہیں ہے اور میان صاحب کے وزیرین میں دو دا نو کا گورنر آج ہے جب وہ پنجاب میں لگیا تھا ٹھیک ہے راک صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد ہم کل کی میٹنگ پہ دوبارہ بات کر لیں گے کل کی اجلاس میں جی بلکل ٹھیک ہے ایک بریک نازمین سٹی ویڈاس ویلکم بیک نازمین تو راک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب پہ جو دباؤ ڈالا جا رہے ابھی وہ اس کا کیا فیصلہ کریں گے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہنا کہ میان نواز شریف صاحب کی جو موجود حکومت ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو اس ٹیبل تصور کر رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں یعنی افغانستان کے اندر امن مذاکرات ہوں یا بھارت کے ساتھ ڈائلوگ ہو تو جو علاقائی طاقتیں ہیں یا امریکہ ہیں یا باقی ہیں وہ میان نواز شریف صاحب کے تھرو ہی یہ بھارت مذاکرات آکھے بڑھ رہے ہیں وزراء آزم کی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح سے بات ہو رہی ہے افغانستان میں امن مذاکرات کی تو اسی حکومت کے چینل استعمال ہو رہے ہیں تو میان نواز شریف تھوڑا سا جو کہنے سے جو ریلیکس ہیں وہ ریلیکس ہیں اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہیں ان مذاکرات کے اوپر چاہے وہ افغانستان میں ہو یا وہ انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو اور یہ تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے پھر وہ میان صاحب نہیں چاہ رہے کہ ایک حد سے زیادہ وہ پنگا لیں سندھ حکومت سے یا ان کے معاملات خراب ہو ایون ایمکیم سے اور یہ بھی میں باہر باہر بات کہتا رہا ہوں کہ ایمکیم کے ساتھ بھی معاملات تیکھ کرتے ہوئے وہ چودرین نسار صاحب کی طرف ساتھ تو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا احساد دار سامالا چینل بھی کھولتے ہیں جو کہ آپریشن کے اوپر ایک ایپیکس کمیٹی یا مونٹرنگ کمیٹی بنانے کی بات ہوئی تھی ایپیکس تو نہیں مونٹرنگ کمیٹی بنانے کی بات ہوئی تھی ایمکیم کی ریزرویشن ان کے جب نام ازالہ کمیٹی ازالہ کمیٹی شکایت ازالہ کمیٹی وہ کمیٹی تو نہیں بنی لیکن بہرحال وہ چینل تو کھلا ہوئے ایساق دار صاحب اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ پیپلز پارٹی کے عالی قیدت کے ساتھ جو کہ دبائی میں موجود ہے ان کے ساتھ بھی میاں صاحب جو بات کرتے ہیں تو ظاہر چودن سار کو نہیں ڈالتے پیچ میں وہ بات کرتے ہیں ایساق دار صاحب کے طرحی اور ایساق دار صاحب جو ہیں پھر وہ آگے ان کو جو بات کہتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات چودن سار کے طرح درست رکھے ہوئے اور ہمیشہ آج کی بات نہیں ہے یہ اگر آپ تاریخ میں پہلی حکومت ہوئی چلے جائیں تو میاں نواز شریف صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ والا ہوتا تھا جو لائن ہوتی تھی وہ چودن سار ہی ہمیشہ تائقیہ کرتے تھے جو آرمی چیف کی تقروری تھی وہ بھی چودن سار صاحب مشہرف صاحب کا نام جو تھا وہ بھی چودن سار صاحب کی طرف سے آیا تھا اس سے پہلے جو آرمی چیف تھے وہ بھی چمنواز شریف صاحب کے دور میں آئے تو وہ چودن سار صاحب کا انپورٹ ہوتا تھا تو نواز شریف صاحب ایزی ہیں فوج کے ساتھ چودن سار صاحب کے طور لیکن سار صاحب وہ اسحاد دار صاحب کا جو رفتا ہے اس میں زیادہ مائن نظر آتے ہیں جہاں پہ وہ اس سیاسی قوتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں ٹھیک ہے ڈاکس صاحب آج وزیراعلا سن قائم علی شاہ صاحب نے بھی وزیر داخلہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اور ان کے کچھ ساتھی سن پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں نا پولٹیکلی تو اچھا کارٹ پلے کیا نا پیپلز پارٹی نے پولٹیکلی تو بہت اچھا کارٹ پلے کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی محاذرائی کو ختم کرنے کی یا ختم کرنے کی کوشش کی یا بظاہر جو ایسی سپیچیز کی جسے کوئی تاثر کہیں نہیں گیا بار بار بلکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ نیشنل ایکشن پلین کی انہوں نے تعریف کی بلکہ یہ کہا کہ موجودہ حکومت اس کو مطلبی نون کا ایکشن پلین بنا رہی ہے ہم تو تعریف کرتے ہیں ہم تو ساتھ ہیں فوج کی قربانیوں کی انہوں نے بار بار مثالیں دیں اور تعریفیں کی تو انہوں نے ایک طرح سے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اپنے معاملات پیپلز پارٹی نے بھی بیوز کرنے کی کوشش کی یہ آج کے جلسے میں اور یہ سمارٹ موو ہے یہ سمارٹ پولٹیکل موو ہے اور لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کہاں تک جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپریشن جس مرلے پہ کھڑا ہے اس وقت اس کو ریورٹس آپ نہیں کر سکتے نہ کراسی میں کر سکتے نہ سن میں کر سکتے نہ پورے ملک میں کر سکتے کیونکہ یہ آپریشن پھر ایک عجیب سا تماشا بن جائے گا میرا خیال ہے اور میرا بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس آپریشن کو یہاں روک نہیں سکتے یہ بڑا بہت ہی بریکی صورتحال ہوگی اور یہ ایک بہت بڑے پولٹیکل کیاوس کو جنم دے گا اگر اس آپریشن کو آپ نے روکا اس مرلے پہ بلکہ میں تو بار باری بات کہتا رہا ہوں کہ اس کو مزید تیزی سے بڑی سختی سے آگے لے جائے جائے گا اور میں ابھی بھی اس بات تک قائم ہوں کیونکہ یہ آپریشن جو ہے اس کو اگر آپ نے اس وقت روکا تو ایک پورا جو آپریشن ضربیہ پورے ملک میں اس پر ایک نیگیٹیو ایمپیکٹ جائے گا چاہے وہ کلدن جماعتوں کے اوپر ہو اور اس کو اکراؤز آبورٹ کرنا پڑے گا جو پیپولز پارٹی کی بھی نمانڈ ہے لوگی بھی نمانڈ ہے کہ پنجاب میں بھی کیا جائے باقی علاقوں میں بھی کیا جائے تو میرا خیال سے آپریشن تو جائے گا اسی طرف میاں نواز شریف صاحب خطو نمکان کوشی کریں گے کہ وہ مہازارائی سے گریز کریں اور یہ جو ٹک 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 چل رہی ہے تو اس سے بیان آگیا اس سے بیان آگیا یہ تقریباً جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کو یعنی ایک فرینڈلی باہر کہہ دے یا نورو کچھ کہے دے کوئی بہت تلق قسم کا جھگڑا نہیں ہے وفاقی حکومت و سندح حکومت کا کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ رینجرز کا ہے وہ فوج کا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو اب آگے کبھی جو نسار آئے جائیں یا مولا پر چانڈیو صاحب آجیں باقی لوگ آجیں اصل میں معاملہ تو ان کے ساتھ خراب ہے جن کے ساتھ خراب ہے اور وہ معاملہ جب تک درست نہیں ہوتا پیپلز پارٹی کی قیادت کا تو آج پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سی بی ایم ہوا ہے کانفلنس بیلڈنگ مہیو جو لیے گئے ہیں اچھی اچھی تقاریر ہوئی ہیں اور ساری بڑی اچھی سی بات سی گوڑی گوڑی کی گئی ہیں یہ باتیں اب آپریشن پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں ان کا کوئی ڈاکٹر آسیم آیان علی عزیر بلو باقی جو کرفتانیہ ہونی ہیں باقی جو معاملہ ان پر کوئی اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا میرے خاصے آنے والے چند دنوں میں کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈاک ساب آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی نے بڑا انٹیلیجنٹلی موف کیا آج انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی آپ کو پوزیٹیو لگا ہے سارا چنج لیکن اعتزاز اعتزاز احسن صاحب نے ڈاکر آسیم کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ اگر کرپشن میں وہ کے انوالوے تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں جائے گی کہ ان کا اقتصاب نہ کیا جائے لیکن انہیں درشت گرد نہ کہا جائے اس ٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے بات تو ٹھیک کی کہ اگر تو کرپشن میں ہے تو پھر تو ایشو ہی نہیں ہوتا اس ملک میں میں نے آپ سے کہا نا کہ چودہ مارچ کو ایان علی بھگڑی گئی ان کی اور یہ چل رہا ہے ستائیس دسمبر تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہو گیا ایان علی کا کسی نے کیا بگاڑ لیا چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے اور مطبع ہے کہ کچھ کوئی سرپیت ہے نہیں یا تو آپ کسی عدالتیں کسی حتمی مرلے تک پہنچائیں اس کیس کو یا ان کو رہا کریں یا ان کو گرفتار کریں جو کرنا تو ایک ادھر چلتے ہیں پھر ایان علی پھر ایان علی تو یہ اگر کرپشن وغیرہ میں کیسے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے مطبع ہے کہ نیب آ جاتی ہے اور نیب کے اندر ایک کمفرٹ ہے حکومت کا بھی کمفرٹ ہے سیاستدانوں کا بیروکریٹس کا جو ریٹائر آفیسرز ہیں ان کا سب کا ایک سکون ہے کہ نیب میں چلا جائے معاملہ تو سمجھو کہ بس ہی دفن ہو گیا یہ تو بس یہ تو گیا یہ تو گیا نہ نیب نے کسی کو پگڑنا ہے اور وہاں جا کے پلی بارگین کر کے ہم نکل جائیں گے جو مسئلہ ہے کراچی میں ڈاکٹر آسن کا وہ یہ ہے کہ وہ ایک جی آئی ٹی ہے اور وہ رینجرز نے کی ہے اب رینجرز نے جی آئی ٹی کر کے ان کو سہولتکار ان کے سہولت نہ صرف یہ کہ ان کو سہولتکار قرار دیا ہے بہت سے دہشیت گردوں کا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں اس نے اینکیم دی رہنماؤں کا نام بھی ہے اس نے پیوز پارٹی کے اور لوگ کا نام بھی ہے تو اس مرحلے پہ اگر وہ ایک جی آئی ٹی محصول کے طور پہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر باقی جی آئی ٹی پہ سوال اٹنا شروع ہوگا اینکیم پوائنٹ ریز کرے گی ہماری یہ ساری جی آئی ٹی غلط تھیں یہ تھا وہ تھا تو اس مرحلے پہ اس کا اس کا بہت زیادہ فال بیک ہو سکتا ہے اور کل ادم جماعتوں کے لوگ بھی پکڑے جانے ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں ہم لوگ اس بات کو ذہن میں نہیں لاتے کہ کل ادم جماعتیں جو ان کے پیچے جو بھی سوچ ہو جو مشہ کے وسطہ کے حالات ہیں یا اس میں جو ملک پاکستان میں سٹیبلیٹی نہیں چاہتے وہ کس طرح ان کو پلے کرواتے ہیں کیونکہ وہ فرقہ واریت آ جائے گی وہ سب کی جی آئی ٹیاں ہوئے ہیں اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں کئی لوگ پکڑے گئے ہیں یہ سافورہ گوڑ کا جو معاملہ ہے یہ تو سیاسی جماعت تو نہیں تھی اس میں تو ملٹینڈ ونگز تھے ریلیز ملٹینڈ ونگز تھے تو اب مسئلہ یہ کہ وہ سب کی اوپر سوالی نشان اٹھے گا اور میرا نئی خیال کے ریاست اس کی متحمل ہو سکتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ سیاستدان وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سندھ کی اس بہرانی کیفیت سے اپنے آپ کو کیسے نکالتی ہے ٹھیک ہے درست کومنٹ کر دیجئے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور پیپل پارٹی کی پیپل پارٹی کی جو کیادت ہے میں اگر انٹرپ کروں وہ بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بہت ہی از ہی ہیں اس وقت اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ کیونکہ جو ریجنل اور انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ ڈائلوگ چاہ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ثروب نواز شریف صاحب کے ثروب نریض موڈی کے ساتھ بھی اور افغانستان کا پیس پروسس بھی تو وہ بھی اس سیٹ اپ کو نہیں لائیں گی تو اس لیے زرداری صاحب نے ورنہ تو زرداری صاحب ڈائریکٹ میں کانٹیک کرتے آپ کے گئے جاؤں گا میرے خواستہ اچھی مناسب پولٹیکل موگ ہے بھیکو ٹھیکے ڈاکس صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آج کے لیے اتنا ہے جی ڈاکس صاحب یہ اپنا دوستو رشی دورو وردو نواز کے لوگوں کا سب خیال لکیے گا اللہ حافظ